اسلام علیکم میں آپ کا مہزوان رائل میں منکومی اس ٹیم کے ساتھ کراکشی کے علاقے پی ایس ون جرو سیون کے میں موجود ہوں یہاں ہواتین سے رائل ہیں گے کہ اس بار الیکشن میں ووٹ اس کو دیں گے رفیق سلیمان اس کے لئے ہم کھڑے وہ ایک آزاد امیدوار گئے ایک آز ایک ماہی گیر کا بیٹا اسی علاقے میں رہتا ہے یہاں ہمارے بیچ رہتا ہے وہ وہ ناغوری کی طرح نہیں ہے ہم نے بھی پہلے ناغوری کے لئے جیے بھٹو کے بہت نعرے لگائے بھٹو کے اتنے ہمارے اوپر کرسے اتنے ہوں کرسے ابھی تک وہ اتر ہی نہیں رہے ہیں کرس کیا کریں لیکن اب ہمیں ہوش آ گیا ہے آ گیا ہے کہ وہ آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں اور ڈیفنس کی سائٹ چلے جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے وہ ہمارے لئے اسی لئے ہم نے سوچا کہ ہماری برادری سے خود ہمارا ایک بندہ اٹھنا چاہیے اس لئے ہم نے محمد رفیق سلیمان کو آزاد میں کھڑا کر آیا اور کہا کہ ہمارے حق کے لئے آپ لڑو اور وہ انشاءاللہ لڑیں گے جب وہ نازمی کے دور میں تھے تو انہوں نے اس علاقے میں کام کیا بہت زیادہ کام کیا تب گلیوں کا کام سیوریج کا کام یہاں پانی کی کوئی کلت نہیں تھی ہمارے علاقے میں کوئی بھی کلت نہیں تھی انہوں نے سارے مسئلے مسائل حل کیے اب وہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ہوت دیا اور وہ ڈیپینس چلے گئے آپ سب ملو اور پیپلز پارٹی کو چھوڑو نہیں سوچ بدلو نئے لوگوں کو لاؤ نئے جنریشن کو آگے لاؤ کے پہلیاں کرتے ہیں یہاں چیئرمن وائس چیئرمن ہیں ان لوگوں نے کوئی بھی کام کیا نہیں کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہم اپنے گھروں سے جاتے ہیں بمپ پر بمپ پر جاتے ہیں کوئی چیئرمن نے کام کیا نہیں کیا جب رفیق سلیمان تھے انہوں نے کام کیا پھر انہوں نے بھائی کارٹ کیا اب ان کو آپ کے ہوتوں سے زیادہ آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے تو اس لئے آپ سب تکلی پر مہر لگائیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کہنے کہ سب جانے رفیق سلیمان کو بھوٹ دیں اور ہم مسئلی خواتینوں سے جانیں گے کہ ان کی کیا رائی ہے بھائی میں نیا بر سے آئی ہوں اور رفیق سلیمان کو جیتا کے پھر چھوڑوں گی اس لئے کہ رفیق سلیمان بہت اچھا بندہ ہے اور ہمارے کام یہی کریں گے جاوے ناگوری پانچ سال کچھ بھی نہیں کیا اور یہ ہمارے بچوں کو بہت تنگ کیا اور نوکریہ وغیرہ کے وادے کر کے ہمیں کچھ نہیں دیا ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے ہمیں گلیوں کے کیچھے رہا کے دیکھو آپ اور ہمیں جاتے ہیں تو دھمکیوں سے بگاتے ہیں اور ہمیں بہت تنگ کر کے رکھے ہیں میں لین لگانے والی تھی تو بولے دس آزار پولیس کو کھلاب پھر ہم دیں گے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہاں بھائی صاحب بھائی یہ ہے جو گداش ہمارے جو لیاری جو پہلے جو تھی ابھی یہ وہ لیاری نہیں رہی اب گلی گلیوں میں پانی گند پڑا ہوا ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے اور پانی تو بالکل نہیں ہے پانی تو ہم لوگاں بیچا گیا ہو ایک تو جاوید ناگوری نے اور امجد اپا نے ہمارے جو کونسل جو علاقے کا بھی جو بنا تھا اس نے تو ہمیں اتنا تنگ کیا جو ہم جاتے ہیں تو ہمارے سمجھو ایسے سمجھتے ہیں بس بی بی آپ چلے جاؤ اور ابھی ہم لوگ آئیں گے بس یہ کلاب لوگ کا مسئلہ حل ہو جاگا اس کو ڈھائی سال ہو چکے مگر حجون تلق کوئی مسئلہ پھر بھی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہو لائٹ چھائے آری آپ گلیوں میں جا کے دیکھو رمضان میں ہم لوگاں بجلی بند گیس بند گٹر لینڈ برے وے ابھی بھی میرے تین مہینے سے گھر بھرا پڑا ہوا ہے اگر بروسہ نہیں آتا تو آپ ہمارے گھر میں چل کے دیکھو میرے گھر میں اتنا گند پڑا ہوا ہے گلی میں جو ہم لوگ نکل بھی نہیں سکتے اور جس کو بھی ناظم کو کونسل کو صدر کو جا کے فریاد کرتے تو اٹال مٹول کر کے بات کو ایسے کرتے جیسا حج نہ بھی ہو تو ہم لوگ کو ہوڑ کس لیے دیتے اپنے علاقے کے لیے سپورٹ کے لیے تو بھئی یہ ہمارے علاقے کا بڑا سربر ہوگا تو ہم لوگ کو نیکی میں بدھی میں کوئی کام آگا نیکی میں یہ کام آتا ہے جو آخری میں کیا ہوتا ہے جو بجلی بند پانی بند ہم لوگ پانی پانچ کروڑ میں بیچا گیا دو لاکھ روپے ہم لوگ نے خرچہ کی ہم لوگ بیوہ اور آپ کے چیئرمن وائس چیئرمن نے کچھ بھی کام نہیں کچھ بھی نہیں نہیں کچھ میرے سامنے آتے بھی نہیں ہیں اگر آتے بھی ہیں تو گھردن ایسا جیسی دولن نہیں شرما تھی ہے ایسے شرما تھی اور ہم لوگ نے روڈ پہ روڈ پہ روڈ پہ ہم لوگ نے دھنا لگایا سب جو نے آئے نہ نوز والا آیا نہ جیو والا یہ لڑکوں نے موبال لائے وہ ہماری تصویریں نکالے دیئے پھر بھی شرمودیں نہیں ہوتے نہ کٹ گئے اس کے باہر وجود کتے ابھی ہمیں ہوت دو اور ہوت کیسے دے ہوئے اوٹ اس کو دے جو ہمارا کام کرے ہم نے مولا تو یہ بکری ہمیں دودھ دے گی دودھ تو نہیں دی یہ بگر بکری دودھ والی تھی ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا اور ابھی ہم لوگ کا پانی بن دے ہم لوگ جب پہ جاتے تو لیڈیز کی بتمیزی کرتے جاوید نگوری کے گھر پہ ہم لیڈیز جاتے تھے تو ہمیں پتھر مارتے تھے اور اس کی پولیس ہمیں بتمیزی کرتے ابھی ہم کہتے تو نازم میں ابھی یہ بن رہا ہمیں دعا کرتے یہ تندلی والا گر آ رہا ہے یہ پہلے بھی نازم ہو چکا ہے مگر اس کو اتارا گیا اور اتارا گیا ابھی یہ واپس چل رہا ایلیشن میں اگر ہم یہ آ جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے ہمارا کیا کام ہوتا ہے ہم دعا مانگیں گے سب کے لیے کالیس کے لیے نہیں ہے سب عوام کے لیے دعا مانگیں گے ہماری گوزہ سے یہ جو ہمارا کام ہو اور گاڑیاں آتی ہیں پمپ آتے ہیں اور جو چل نہیں سکتا بندہ گر جاتا ہے پانیوں میں ہم لوگ ایسے جارے جیسے نیروں میں نہیں جاتے ایسے ہم لوگ جارے ہیں ایک بات ایک بات اور جب ہماری یہ مووی نکالی تو جاویر ناگوری نے بول والوں کو پیسے دے کے اس کو لوٹا دیا اس نے بولا میں دو بجے ماں آؤں گا آپ لوگ کی سارے علاقے کی سروے کروں گا وہ سروے کے کر کے اس کو نوٹ ملیا وہ چلا گیا ہم کیا کر سکتے ہیں بتاؤ جاویر ناگوری بلائن اور ہم لوگ ہم لوگ ہمیشہ رہنے والے ہمیں پانی نہیں ملتا ہے اللہ علیکم نیوز ٹیم کے ساتھ رائل میمن تراچی